حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کے اجتماع سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنت میں کون کون جائے گا اللہ کی نے جنت عطا کرے گا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ اللہ کی نے جنت عطا کرے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو انبیاء ہوں گے جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ وہ صدیقین ہوں گے جو کول و فعل اور عمل کے سچی لوگ ہوں گے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائی کہ شہدہ جنہیں اپنی جانوں کے نظرانے دی ہوں گے اللہ کی محبت میں اللہ کے پیار میں اپنی جان قربان کی ہوگی اپنے سینے پہ گولی کھائی ہوگی کس لیے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے اللہ کی بارگاہ میں جان دے دی جائے جان کے نظرانہ دیا جائے کہ وہ ہماری اس قربانی کو قبول کرے تو وہ شہید بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور چوتھا وہ آدمی یہ بات بڑی لائک لائک کے توجہ اور سننے والی کہ چوتھا وہ آدمی جو صرف اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کو جائے شہر کی ایک نکر سے نکلے دوسری نکر تک ایک طرف سے نکلے دوسری طرف فقط اس سے ملنے جائے اور جائے اللہ کی رضا کیلئے یہ زیارت کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو تو اللہ ایسے زیارت کرنے والے شخص کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا جس کا کسی سے تعلق واسطہ اٹھنا بیٹھنا فقط اللہ کی رضا کیلئے کسی اور مقصد کیلئے نہ ہو تو فرمائے جہاں انبیاء ہوں گے جہاں صدیقین ہوں گے جہاں شہداء ہوں گے وہاں وہ زیارت کرنے والا شخص جو اللہ کی رضا کیلئے مومن باعث سے ملنے جاتا ہے اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا اللہ کی رضا کیلئے ہوں گے